حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی اللہ نے چھے سو پر والے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب تخلیق کیا تو حضرت جبرائیل نے سب سے پہلے اپنے آپ کی خوبصورتی کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے دو رکعت نماز پڑھی جو تیز ہزار ساو تک پڑھی گئی تھی پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ سے فرمانی لگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں واقعہ میراج کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس براک لایا گیا وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چھپایا تھا گدھے سے بڑا اور خچر سے کم تھا اس کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا اور جسٹ گا انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں دو رکعت پڑھ کر باہر آیا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب اور دوسرے میں دودھ لے کر آئے میں نے دودھ لے لیا جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا اور حضرت جبرائیل نے آسمان کا دروازہ کھٹ کھٹایا پوچھا تم کون ہو کہا جبرائیل پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے حضور نے فرمایا پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا واقعہ میراز کے حوالے سے گرمز شریف میں بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام برراک کو لے کر آئے تو وہ رکس کرنے لگا تھا اس حدیث کی روح سے حضرت انس رسی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شب مراج برراک لایا گیا جس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں اس برراک کے رکس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے حالانکہ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا موسس و محترم ہو یہ سن کر وہ برراک شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یادِ الہی اور ذکر اور فکر میں مشغول رہتے جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمرا لیے ہوئے وہاں رہتے توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمرا لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزی ہو جاتے یہی طریقہ زاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا آپ غارہی رہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھی چا کہ میری طاقت جواب دے گئی پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس فرشتے نے مجھ کو رہایت ہی زور سے بھی چا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی پھر اس نے کہا کہ پڑھو میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھی چا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے اقرأ بسم ربک اللذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرام پس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں قرحرہ سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کام پرہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو لوگوں نے آپ کو کمبل اڑھا دیا جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی دارس بدھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوان نہیں کرے گا آپ تو اخلاق فاصلہ کے مالک ہیں آپ تو کمبہ پرور ہیں بے قصوں کا بوچ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ عمر حق کا ساتھ دیتے ہیں ایسے اصاف حسنہ والا انسانیوں بے وقت ظلت و خواری کی موت نہیں پاسکتا پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورکہ بن نوفل کی پاس لے گئی جو ان کے چچا ذات بھائی تھے اور زمانہ ظاہریت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور ابرانی زبان کی قاطب تھے چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی ابرانی زبان میں لکھا کرتے تھے انجیل سریانی زبان میں ناصل ہوئی تھی پھر اس کا ترجمہ ابرانی زبان میں ہوا ورکہ اسی کو لکھتے تھے وہ بہت بوہے ہو گئے تھے یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا جسے سن کر ور کعب اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وحی ناموس محزز راستان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہد نبوت کے شروع ہونے پر زوان عمر ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تاجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں ورکہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے مگر جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عمر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہیں اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا مگر ورکہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی امام بخاری علیہ رحمہ نے نکل کیا ہے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کیا انہوں نے عہد کے دن سے زیادہ سخت دن کا بھی دیکھا ہے پھر خود ہی ارشاد فرمایا میں نے وہ دن دیکھا ہے اس روز ابن عبد یا لیل بن عبد قلال نے سمجھو میری جان ہی لے لی تھی لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا اور اسی سے مدد کا طالب تھا بحری کیف اس نامراد اور دوسرے کفار مکہ نے مجھ پر اتنا ظلم کیا کہ میں بتا نہیں سکتا جب کفار مکہ اور خود میری قوم کی طرف سے مجھ پر یہ ظلم ہو رہا تھا میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ فگن ہے اور اس میں سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آ رہا ہے وہ جب اور زیادہ قریب ہوا تو دیکھا کہ وہ جبریل ہیں انہوں نے سلام کیا اور کہا یا محمد اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی قوم کا سلوک دیکھ لیا ہے اور آپ کے بارے میں اس کے نازیبہ کلمات بھی سن لیے ہیں اس نے مجھے تعقید کی ہے اگر آپ کا حکم ہو تو میں روح زمین پر جتنے زنگلات ہیں انہیں اٹھا کر آپ کی اس قوم پر اُلٹ دوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کرم بے پایا کے بارے میں سن کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جبرائیل سے کہا نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ کفار کے اسلاب سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے جو صرف اسی کو معبود مانے اسی کی عبادت کریں اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ چہرائیں ناظرین حضرت جبرائیل علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقرف ترین فرشتوں میں ہوتا ہے آپ چھے سو پروں کی مالک ہیں نہایت خوبصورت و تیز رفتار آپ کا ٹھکانہ صدرات المنتہہ جنت الماوہ کے پاس ہے جس سماوی مخلوق کا بھی مقام انتہا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی ربی بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن فرشتوں کو جمعرات کے دن جنوں اور جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی تو بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا اور پھر ان کو مختلف امور سر انجام دینے کیلئے معمور فرمایا انگنت فرشتوں پر صرف چار فرشتوں کو فوقیت دی گئی اور ان چاروں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت عطا کی گئی امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کی روح سے نقل کیا ہے کہ دوسرے فرشتوں سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام لیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زملہ ملائکہ میں عظم و افضل ہے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کیا کبھی آسمان سے مشکت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراں زمین پر اترنا پڑا ہے اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے فوراں زمین پر آنا پڑا پہلی بار کہ جب حضرت ابراہیم خریر اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا مجھے حکم ہوا کہ ابراہیم کی آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے ان کے پاس حاصل ہو جاؤں چنانچہ میں بڑی تیزی سے ان کے پاس پہنچا دوسری بار کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ کر چلا دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری کو الٹا دوں تو میں چھری چلنے سے پہلے ان کے پاس پہنچ گیا تیسری بار کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالنے کے لیے رسہ کار دیا گیا تو میں بڑی سرات میں کوئے پر پہنچا اور آپ کو آرام سے پتھر پر بچھا دیا اور چوتھی بار تب کہ جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کر دیا اور آپ کے مبارک خون کا قطرہ زمین کی طرف نکلا تو مجھے حکم ملا ایسے برائیر فوراں پہنچو اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اپنے پروں پر سمیٹ لو یوں میں فوراں آسمان سے زمین پر آیا اور وہ قطرہ اپنے پروں پر اٹھا لیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے اپنے جسم و جست کی خوبصورتی کا مشاہدہ کیا اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کا ظہور دیکھا تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے دو رکعت نماز ادا کی اور ان دو رکعت نماز میں تیز ہزار سال کی مدد صرف کی جب نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کی یا رب العالمین کیا کسی اور کو ایسی عبادت میسر ہوگی جیسے میں نے کی ہے تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا ایز عبرائل اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی خالقیت سے ایسے گروہ کی تخلیق کروں گا جو دو رکعت نماز بہت ہی کم وقت میں اور بہت سی کمزوریوں کو تاہیوں کے ساتھ ادا کریں گے اور ان دو رکعت کا سواب تیری اس نماز پر فوقیت حاصل کرے گا حضرت جبرائل امین علیہ السلام نے عرض کیا وَكَيْفَ ذَلِكَ يَغَبَّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زبرائل تو کیوں کر عبادت و ریاضت نہ کرے گا اور اطاعت کا بار اپنی گردن پر نہ رکھے گا کیونکہ فراغت اور آفیت تمہارا شعار اور انتیاز ہے اور کوئی ایسا عمر معنی نہیں ہے جو تمہیں ہماری خدمت سے باز رکھے اور تمہاری توجہ میری ذات سے مناقف کرائے چنانچہ اس کے بعد حضرت جبرائل علیہ السلام کو خصوصی انام و کرام سے نوازتے ہوئے اپنے اور انبیاء و مرسلین کے درمیان پیغام رسانی کے لیے منتخب فرمایا گیا اور یوں سید الملائکہ کا لقب اطاعت فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائل علیہ السلام متعدد بار میرے پاس دہیا قلبی کی شکل میں تشریف لائے اور کبھی کسی اعرابی کی شکل میں تو کبھی اپنی اصلی شکل میں بھی تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دو بار جبرائل کے پر یعنی پنک ملاحظہ فروائے ایک بار تو زمین پر اور دوسری بار شبے میرات کی رات صدرات المنتحہ پر یہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے تھے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قرب و خاص کے سزا واروں میں شامل فرمالیں آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی ان انانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں